بھارتی موتی سرکار کا نیا ڈراما حرید قیادت نظر انداز چودہ کشمیری رہنما دہلی طلب موتی سرکار نے محفوزہ کشمیر میں نئی ڈراما رچاتے ہوئے کشمیریوں کی نمائندہ کل جماعتی حرید کانفرنس کو نظر انداز کر کے سابق کٹ پتلی وزرائے اللہ سمیت چودہ کشمیریوں کو نئی دہلی طلب کر لیا میڈیا رپورٹس کے مطابق نام نہاد کل جماعتی کانفرنس میں شرکت کرنے والوں کو ملاقات کا ایجنڈا تک نہیں دیا گیا بھارتی وزیرعظم محفوزہ جمعہ و کشمیر کی صورتحال پر آج کشمیری رحماؤں سے بات کریں گے محفوزہ کشمیر کی حیثیت بدلنے کے بعد فاروق عبداللہ اور محبوبہ مفتی کی پہلی اہم ملاقات تحمیت کی حامل سمجھی جا رہی ہے سابق وزیرعظم محفوزہ کشمیر محبوبہ مفتی کہتی ہے وہ نرندر موڈی سے کہیں گے کہ کشمیر کے بارے میں یک طرفہ اپدام غیر قانونی اور غیر آئینی ہے کشمیر میں امن اسی وقت بحال ہوگا جب یک طرفہ فیصلہ واپس لیا جائے گا انہوں نے اسلام آباد سے بات کرنے پر بھی زور دیا اور کہا کہ جب بھارت طالبان سے بات کر سکتا ہے تو پاکستان سے کیوں نہیں نام نہات کر جماعتی کانفرنس کے موٹے پر محفوزہ جمعوں کو کشمیر میں 48 گھنٹے کے لیے انٹرنیٹ سروز موطل کر دی گئی ہے آبیز انتظامیہ نے بانحال سے بارہ مولا تک رین سروز کی موطلی میں بھی 30 جون تک توسی کر دی ہے